بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے تیک اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹیو دوستو آج ہم ان باکس کرنے والے ہیں سوری ان باکس کرنے والے ہیں ہمارے بلوٹوٹ ہیڈ فون کو جو کہ ہواوی کی طرف سے آتے ہیں میں ریپر کو باہر نکال لیتا ہوں یہاں پر ہواوی سپورٹ بلوٹوٹ ہیڈ فون لائٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا مادل جو ہے اے ایم سکسٹی ون ہے آپ اس کو سرچ کر کے کہیں سے بھی بائے کر سکتے ہیں میں اس کو ایمازون سے بائے کے یہاں پر مختلف اس کی جو ہے سپیسکیشنل کی ہوئی ہیں مختلف لینگویج میں اور اس کے علاوہ ایسی جو ہے اس کی شکل ہونے والی ہے یعنی کہ کافی اچھے اور پریمیوم ہیں اور اس کے نیچے جو ہے آپ کو یہاں پر کچھ آپشن مل جاتے ہیں بیٹری مائک میکنٹ اور مختلف فیچرز ہیں اور یہاں پر جو ہے ہواوی کی سٹیکر لگایا جو افیشل یون کی طرف سے لگا جاتا ہے اوریجنل پروڈکٹ کے لیے یہاں پر مختلف کلر ہیں بلیک ریڈ ینڈ بلو اور اس کو جو میں نے بائے کرنے کی جو سب سے اچھی اس کی ریزن تھا یہاں پر یہ مختلف دیوائس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے لیپٹوپ کمبیوٹر یعنی ٹیبلٹ فون اور بینڈ ہواوی کسی بھی سمارٹ بینڈ کے ساتھ ایزیلی کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس لئے جو ہے اس کو اب ایک ایک ہی ٹائم میں جو ہے فور ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں اس کو ان بوکس اور اس کو میں ان بوکس کر ل اس کو یہاں سے اوپن کرتا ہوں میرے خیال میں دوستو یہاں پر دوسری سائیڈ پر جو اس کی سیل لگی پہلے اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں اوکے دوستو اس کے اندر ایک اور بوکس ہے اس کو میں باہر نکال کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے اس کے میرے خیال میں شاید وہ اس کا پانچ گر گیا نیچے اور بوکس اس کے علاوہ جو ہیں وہ خالی ہیں بوکس کو جو ہے میں کرتا ہوں سائیڈ پر سب سے پہلے ہم پاؤچ کو دیکھتے ہیں یہ کافی پریمیم اور اچھا ایک پاؤچ ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں ہیڈ فون کو رکھ کے اس کے اندر جو ہے کافی پریمیم کوالٹی کا پاؤچ ہے اور ہارڈ کیس ہے اور یہاں پر میرے خیال میں مختلف ائر بڈز آپ کو ملتے ہیں یہ ایکسٹر لارج ہے ایکسل اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اس کا سائز لارج ہے اور یہ سمال سمال کو اپن کر کے دیکھتا ہوں اس کی شیپ کیسی ہے یعنی کتنے چھوٹے ہیں یہ تو دوستو یہ ہے اس کی شیپ یعنی ایسے ہونے والے ہیں اور یہ کافی چھوٹا ہے سمال یعنی کوئی بھی آٹھ نو سال کی عمر کا بچہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ آتی ہے ہمارے پاس کیبل چارجن کے لیے مایکرو یو ایس بی اے ٹو مایکرو یو ایس بی اور اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر پاؤچ کو اور اس کے پیچھے جو دوستو ہے مینویل مینویل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو ایک ورنٹی کارڈ بھی ہے اور مینویل دونوں اس میں آتے ہیں کافی موٹی بکلٹ ہے تو دوستو میرے خیال میں مختلف لینگویج اس میں ہوں گی اس لیے کافی موٹی بنائی ورنٹی کارڈ بھی اس کے ساتھ ہی ہے دوستو یہ ہمارا مین یونٹ یہ ایئر فونز ہیں اور باکس اس کے علاوہ کھالی ہے دوستو اس کو میں انرپ کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کی وائر کتنی لمبی ہے وائر دوستو کافی میرے خل میں لمبی ہے اس کو میں اچھی طرح سے کھول کر دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں وائر کافی اچھی ہے اور مختلف سائز کے اوپر آپ اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں اور یہ ہے جی ہواوی کی برینڈنگ کافی پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ہی میرے خل میں شاید بیٹری بھی ہوگی ہے اور یہ ہے ہمارا یہاں پر کنٹرول اور اس کے اوپر لکھا آتا ہے یعنی پلیز کیپ تا یو ایس بی کیپ کلوز ٹو پریمیم وارٹر یعنی وہ بول رہا ہے کہ اگر آپ کا یہ جو چارجنگ والا کیپ ہے اگر آپ اس کو اوپن رکھیں گے تو دسٹ وغیرہ یا ماہ وارٹر وغیرہ جا سکتے ہیں یہ ہے ہمارا کنٹرول کنٹرول میں آپ کو جو ہے تین بٹن یہاں پر ملتے ہیں پوزیٹیو یعنی والیوم اپ والیوم ڈاؤن اور سینٹرولا جو بٹن ہے یہ پاور آن آف کے لئے اور نیچے آپ کو جو ہے ایک انڈیکیٹر مل جاتا ہے یعنی ایلی ڈی لائٹ مل جاتی ہے جو آن آف اور کنیکٹنگ کے دوران آپ کو بتاتی رہتی ہے اس کے پیچھے جو ہے دوستو یہ دیکھئے بہت چھوٹا سا مائک ہے بہت ہی زوردس مائک ہے میں اس کو یوز کر کے پہلے بھی دیکھا ہے میرے پاس ریڈ کلر گرتی اس کو کرتے ہیں آن اور یہ جی پیرنگ کے لئے ریڈی ہے اگر پیر نہیں ہوتا ہے دوستو والیوم ڈاؤن اور پاور آلا جو بٹن ہے اس کو دبا کے رکھے کٹھے تو یہ پیرنگ کے لئے ریڈی ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے جی یہاں پر اس کو جو ہے ہم الگ الگ اس کا سائق چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی گردن موٹی ہے یا بریک ہے تو اسے حساب سے آپ اس کو ریجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو ہیں اس کے ائر بڈز یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ نہیں آنے والا کہ اگر آپ اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے پانچ گھنٹے جتنی بھی در آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کے کانوں کو کوئی مسئلہ نہیں آگا کافی پریمیم کوالٹی کے آپ کو جانی کے درد بغیرہ نہیں ہوگا آپ کو کتنی بھی دیر آپ اس کو استعمال کریں آپ کو کوئی مسئلہ پیشنی آنے والا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اپنے اپنے کانوں میں کوئی ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں یہاں پر جو ہمیں اس کی سونڈ کوالٹی کو ٹیش کر کے آپ کو بتاتا ہوں اوکے جی دوستو سونڈ کوالٹی کی یہاں پر میں بات کرو ہوتی اتنی ہی لاؤڈ ہے اس کو میں نے بھی چیک کر کے پیر کر کے سن کے دیکھا ہے بہت ہی لاؤڈ ہے بہت ہی لاؤڈ ہے آپ کو ایکسپیرینس آپ کا کافی اچھا رہے گا دوستو اگر بیٹری لائف کی یہاں پر بات کروں تو بیٹری لائف امیزنگ یہاں پر جو ہے دس سے آپ کو بارہ گھنٹے کی بیٹری لائف ملتی ہے اگر آپ اس کو کنٹینو یعنی لگاتار استعمال کرتے ہیں لگاتار استعمال کریں گے تو آپ کو دس سے بارہ گھنٹے بیٹری ٹائم اچھی سے اچھی مل جائے گی تو دوستو امیر کرتا ہوں کہ یہ وڈی آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اس وڈیو کو ضرور ضرور شیئر کریں کافی محنت لگی وڈیو بنانے میں اور دوستو وڈیو کو لائک آپ ضرور کر دیں اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ ضرور کریں اپنی رائے ضرور بتائیں تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ